اسلام علیکم دوستو آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ اہم ٹاپک ہے اور یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے یہ ہے زیادہ سوچنے کے بارے میں زیادہ سوچنا ایک عام مسئلہ بنتا جا رہا ہے جس کا سامنا بہت سے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے ریسرچ کے مطابق اوور تھنکنگ زیادہ سوچنے کو اوور تھنکنگ کہتے ہیں کہ اوور تھنکنگ جو ہے یہ زیادہ تر عورتوں کے نسبت مردوں میں زیادہ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ مرد حضرات مسلسل چیزوں کے بارے میں تجزیہ کرنے اور مسائل کے حل کے لیے سوچتے رہتے ہیں اس تناظر میں میں آپ کو کچھ بصیرت فراہم کروں گا کہ دباؤ محسوس کرنے کی عادت کو کم کر کے آخر ختم کیسے کیا جا سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں نہ صرف آپ کے مسائل کے بارے میں بتاؤں گا بلکہ اس کے حل کے بارے میں بھی بتاؤں گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان وجوہات کی کہ مرد کیوں زیادہ سوچتے ہیں سب سے پہلا جو سٹیپ اس میں ہے وہ سماجی کنڈیشننگ کا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مردوں کو اکثر تجرباتی اور تجزیاتی اور کسی بھی مسئلے کو چٹکیوں میں حل کرنے کے لیے بچپن سے ہی تیار کیا جاتا ہے اسی وجہ سے مرد حضرات کسی بھی بات کو لے کر زیادہ واروخوز کرتے ہیں اور زیادہ سوچتے ہیں اگلا جو سٹیپ ہے وہ ہے ناکامی کا خوف کہ مرد حضرات کو بچپن سے ہی یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے اور آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے یہی وجہ ہے کہ ناکامی کا خوف مرد حضرات کو دباؤں میں لے لیتا ہے اور وہ زیادہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اگلی جو اس میں چیز ہے جو زیادہ تنگ کرتی ہے وہ انزائیٹی ہے دپریشن ہے کسی بھی معاملے کو لے کر انزائیٹی کہ کسی بھی مسئلے کو لے کر مرد حضرات کو زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور مسلسل رہنے والی پریشانی ان کے لیے دپریشن کریٹ کرتی ہے آپ نے اس چیز سے بچنا ہے اس کا حل آگے میں آپ کو بتاؤں گا سب اب آخری اس کا جو سٹیپ ہے جو لوگوں کو مرد حضرات کو زیادہ تنگ کرتا ہے وہ کنٹرول کا فقدان ہے کہ جب حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں مرد حضرات ایسے حالات کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں جن پر ان کا کنٹرول نہیں ہوتا یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ حالات اکثر کنٹرول سے باہر ہونے پر مرد ان حالات کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں اور اوور تھنکنگ کرتے ہیں یہ اوور تھنکنگ جو ہے یہ ان کے اپنے بس میں بھی نہیں ہوتی اس طرح وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے بچنا کیسے ہے ان کا حل کیا ہے تو آئیے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرد حضرات کیسے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے اس میں وہ ذہن سازی کی مشہ کرنا ہے کہ خود کو بزی رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے آپ ورزش کر رہے ہیں تو خود کو پوری طرح فوکس کریں اور اپنی توجہ ورزش پر ہی فوکس کریں اسی طرح کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو فوکس کریں اور پوری توجہ اسی کام کے کرنے پر فوکس کریں اگلا سٹیپ جو آپ کو اوور تھنکنگ سے بچا سکتا ہے وہ ہے اپنے خیالات کو چیلنج کرنے کے بارے میں کہ اپنے خیالات کو چیلنج کرنے کی مشہ کریں مثلا اگر آپ خود کو زیادہ سوچتے ہوئے محسوس کریں تو اپنے آپ سے پوچھ کر اپنے خیالات کو چیلنج کریں کہ کیا آپ کے خیالات حقائق یا مفروضوں پر مبنی ہیں اس سے آپ کو حقیقت پسندانہ نکتہ نظر حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے کہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں جس مفروضے ہی ہیں یا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق بھی ہے اگر مفروضے ہیں تو اس بات کو چھوڑ دیں اگر اس کا کوئی تعلق آپ کی سوچوں کا تعلق حقیقت کے بارے میں ہے حقیقت سے منسلک ہوتا ہے تو آپ اس کے بارے میں ضرور سوچ سکتے ہیں اگلا جو سٹیپ ہے جو آپ کو اور تھنکنگ سے بچا سکتا ہے وہ ہے کاروائی کرنے کا کہ اگر آپ خود کو زیادہ سوچتا ہوا محسوس کریں تو فوری طور پر اپنے خیالات کے اثرات پر غور کریں کہ آپ جو سوچ رہے ہیں اس کے اثرات کیا ہوں گے آپ کے خیالات مصبت ہیں یا منفی ہیں اگر منفی خیالات ہیں تو فوری طور پر خود کو کسی اور کام میں مصروف کریں اور اپنے آپ کو بول کر بتائیں کہ آپ نے مصبت رہنا ہے اور ایک اچھی زندگی گزارنی ہے آخری سٹیپ جو اس میں ہم اکثر لوگوں کو بتاتے ہیں جو ہمارے پاس مشورہ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مشہول کریں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ ورزش کر رہے ہیں آپ میوزک سن رہے ہیں آپ نماز ادا کر رہے ہیں آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ اسی کام میں اپنے آپ کو فوکس کریں مثال کے طور پر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے الفاظ پر اور اس کے ترجمے پر غور کریں کہ جو آپ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں وہ بنتا کیسے ہے اس سے آپ اوور تھنکنگ سے بچ سکتے ہیں اسی طرح جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پورے دھیان سے پڑھیں اس کے الفاظ پر اس کے ترجمے ہر لفظ کے ترجمے پر غور کرنے کی کوشش کریں اس سے بھی آپ جو ہے وہ اوور تھنکنگ سے بچ سکتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ میری نیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو بروقت ملتے رہیں اللہ حافظ